دوستو منوشی نے ہزاروں سالوں کے وکاس یاد رکھی اس وکاس یاد رکھی دوران پہلے اور آج کے سامنے میں بہت پریورتن آگیا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرانے جمانی کے لوگ اور آج کے لوگوں میں کیا انتر ہیں پرانے اور آج کے جمانی میں جو سب سے بڑا انتر ہے وہ ہے سمائے کا پرانے جمانی کے لوگوں کے پاس کافی سمائے ہوتا تھا وہ انہیں لوگوں سے ملتے بات کرتے تھے پر آج کے سمائے میں تو سبھی لوگ بیزی رہتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بیزی ہیں وہ مسکل سے اپنے رستداروں دوستو اور دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا موقع نکال پاتے ہیں آج کل کے لائف واسطہ میں بہت بیزی ہو گئی ہے سب لوگ اپنی کاموں میں لگے رہتے ہیں کسی کے پاس دوسرے سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے آج بنشی پرکرتی سے دور ہوتا چلا گیا ہے بہت سی چیزوں کے پیچھے اندھی دوڑ میں وہ لگے ہوئے ہیں آج کی لوگ صرف پیسے، دھن، دولت، گاڑی، کار، بنگلے کی بات کرتے پائے جاتا ہر ویکتی کو ٹی وی، کولر، اے سی، فریج، واسنگ، ماشین جیسے ہی سویدھائے چاہیے اس طرح کہا جا سکتے کہ آج کا منوش ہے بینہ سادنوں کے نہیں جی سکتا وہ دو قدم بھی پیدل نہیں چلنا چاہتا اسے کار یا موٹر بائک چاہیے ہوتی ہے بات کی جائے کھان پان کی تو ہماری پیتا جی، دادا جی کے جمانے میں لوگ صحت مند کھانا کھاتے تھے ہری سبجیاں، فل، میوے، دودھ، گھی جیسے پوشٹک بوجن کا سیون کرتے تھے پھر آج کی پیڑی تو سواد کی پیر میں پڑھ دیئی آج نورل، پیزا، میگی، برگر جیسے ہزاروں فاس فوٹ آئیٹمز آپ کو بکتے وی دیکھ جائیں گے آج کی پیڑی کھانے میں صحت کو نہیں بلکہ سواد کو زیادہ پراتھی مکتا دیتی ہے جبکہ پہلے کا سمائے آسان نہیں تھا بات کی جائے فیشن کی تو پرانے اور نئے جمانے کے لوگوں میں پہننے میں بڑا فرق دیکھنے کو ملتا تھا 1947 میں جب دیش آجاد ہوا تھا اس سمیں بھارت میں ادھکتر پوروز دھوتی کرتا پہنتے تھے جبکہ مہلائے ساری پہنتے تھے مہلائوں نے ساری پہن کر ہی بھارت کے سوطنطر آندولن میں حصہ لیا تھا پر آج کل پہناوا میں پوری طرح سے بدلاؤ آ گیا آج کل کے نوجوان جنس ٹی شرٹ سرٹ پینٹ جیسے آدھونی کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں نئے اور پرانے جمانے میں تقنیق کا بھی خوب زیادہ وکاس کیا گیا جہاں پہلے بجلی کا بڑا آبھاؤ رہتا تھا روچ کئی گھنٹے بجلی جاتی تھی وہی آج کل دیش کے زیادہ تر حصوں میں چوبیس گھنٹے بجلی آتی ہے گھر گھر میں انویٹر لگا ہوا ہے ہر چیتر میں تقنیق کا بھکاس ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیجٹل لین دین بھی کافی زیادہ پرچلیت ہو گیا آج دیش کے گھر گھر میں کمپیوٹر ٹیلیویزن فری جیسے گیجٹ پائے جاتے ہیں پورانے اور نئے جمانے میں جو چیز بلکل نہیں باتتی ہے وہ ہے دھارمک مانے تھے پورانے جمانے میں لوگ گیت بہت دھارمکوا کرتے اور آج کل کے لوگ بھی بہت دھارمکوا کرتے صبح اٹھ کر مندیر جانا پوجہ پراتھنا کرنا برت رکھنا سام کو پوجہ پاتھ آج بھی لوگ کرتے اشور میں آج بھی ان کی آستھا بنی ہوئی ہے پورانے جمانے میں جہاں محلاؤں پر انک پرکار کے اتیچار ہوتے تھے کئی پرکار کی پاوندیا تھے انہیں گھر سے نکلنے نہیں ملتا تھا پورے کپڑے پہنے پر جور دیا جاتا تھا باہر نوکری پر روکا جاتا تھا وہ ساری چیزیں بہت حد تک آج ختم ہو گئی ہے آج کی استریہ کھولے واتورن میں سانس لے رہی ہے وہ اجادی سے اپنی جندگی جی رہی ہے وہ ایڈوکیشن، سائنس، ویجنس، فلم، کھیل جیسے سبھی فلڈ میں انتی کر رہی ہے آج کل کی استریہ پوروسوں کے ساتھ گندے سے گندے ملا کر سماج کا نرمان بھی کر رہی ہے اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ ورطمان میں مہلاو کے ستھیتے میں بہت صدار وار تو دوستو یہ تھی پرانے جمانے اور آج کے جمانے میں انتر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا